نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں صبح اٹھنے کے ترنت بات کر لینا یہ ایک کاریا دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دوستوں آپ بھکھاری سے راجہ بن جاؤگے اتنی شکتی شالی یہ کریہ میں ہے یہ کاریا میں ہے جی ہاں دوستوں پورے پانچ سو سال بعد ایسا بھینکر یوگ آپ کی کنڈلی میں بنا ہے اس لیے اور دوستوں صرف آپ کے لیے ہی بنا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ہم پوری شان سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بس یہ ایک کاریا کرنے سے آپ کا قسمت راتوں رات بدل جائے گا دوستوں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے جیون میں ہمارے بھاگے میں ایسا صرف ایک چھوٹا سا کاریا کرنے سے ہم ایک دم کروڑوں کے مالک بن جائیں گے ہم جو چاہیں گے وہاں ہمیں مل جائے گا روپیہ ہو پیسہ ہو دھن دولت ستری ہو سب کچھ اب آپ کی ایک ایک کر کے قدموں میں آپ پڑھیں گے جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ دوستوں میں پردیپ مشرا آج کی جو بھی بھوش شیوانی آپ سبھی کو بتانے والے ہیں دوستوں ایک دم یہ 101% سچ ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو کو جو بھی غلط ثابت کر دے گا دوستوں میں اسے انام دوں گا کیونکہ دوستوں آپ کی کنڈلی میں ایسا یوگ ہی بن چکا ہے کہ دوستوں اب آپ کروڑوں کے مالک بننے والے ہوں آپ نے جتنے بھی دکھ درد صحیح ہے جتنے بھی پریشانیوں سے آپ گزرے ہیں اب ان کا حساب چکتا ہونے والا ہے اب آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے آپ کا ہر ایک ایک سپنا سچ ہونے والا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم دھیان سے دیکھنا اور بلکل ہی اکیلے سے دیکھنا اور دوستوں آپ کو جو ہم یہ آج کی یہ کاریہ کو بتانے والے ہیں دوستوں انہیں کرنے سے ایک دم مت بھولنا کیونکہ دوستوں اگر آپ کو دھنوان بننا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک دیکھنا ہوگا اور یہ کاریہ آپ کو جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہوگا اور اس ویڈیو میں جو راج کی ہم بات بتانے والے ہیں اسے سمجھنا ہوگا اسے جاننا ہوگا جی ہاں دوستوں تب ہی آپ پورا گیان لے پائیں گے اور اگر آج کی اس ویڈیو کو مس کر دیا تو دوستوں آج کیا سات جنموں تک آپ پچھتاؤگے آپ یہ سوچوگے کہ ہے بھگوان ہم نے کیوں نہیں یہ ویڈیو دیکھی تھی کاش ہم یہ ویڈیو دیکھ لی ہوتی تو ہمیں بحث سب کچھ مل جاتا جو ہم سپنا دیکھ آ رہے تھے جی ہاں دوستوں اپنے پچھلے سمجھ میں جو بھی سپنا دیکھی ہے جو بھی بھگوان سے منتیں مانگی ہے اب وہ پورا ہوگا اور آپ کے جو چلنے والے دشمن ہیں وہ آپ کی ترقی آپ کی کامیابی کو دیکھ کر ایک دم اس کا شریر جھل کر راکھ ہو جائے گا وہ سوچیں گے کہ اس نے کیا ایسا کارے کر لیا کیا ایسا چمتکاری چیز حاصل کر لی جو کی اتنی جلدی یہ کروڑوں کے مالک بن گیا جی ہاں دوستوں اب دشمن کیا آپ کی گلی محلے کے لوگ واہ واہ کریں گے اب آپ کے سارے پریشانی چھٹکی میں سماپت ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں اور یہ ایک چیز کہیں اور نہیں آپ کے خود کے گھر میں ہی موجود ہے بس بس آپ کو یہ ایک کارے کرنے سے دوستوں آپ کی دنیا بدل جائے گی آپ کی قسمت آپ کے اشاروں پر ناچے گی آپ جیسا چاہیں گے ویسا آپ کے جیون میں ہونے لگے گا اور آپ کے چھپے ہوئے شترو اپنے آپ سماپت ہونے لگیں گے پرانی سے پرانی دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے آپ کے تلوے چاٹیں گے جی ہاں دوستوں ہمارے پوشتوں اور پرانوں میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں کئی گپت اپائے اور شکتیشالی کریائیں بتائی گئی ہیں اور انہی چمتکاری کریائوں میں سے اس بےحد ہی شکتیشالی ایک کریا کے باری میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ہاں دوستوں یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں پراشین کال کے آرشی مونی اور گروجن اچھی طریقے سے جانتے تھے اسی لیے اپنے سب سے پریے بھکت اور ششی کی منو کامنائیں پوری کرنے کے لیے اسے اس ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے پھر وہ ششی آگے بڑھتا ہی چلا جاتا تھا تب ہی آپ نے کئی بار کہانیوں سنا ہوگا ایک چھوٹا سا چروہہ بھی راج کمار بن گیا اور راتوں رات بھگوان کا بھی پریے ہو گیا بھگوان کا پورا آشیرواد بھی اسے پرابت ہو گیا اب اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کے مند میں یہ پرشن تو اوشیہ ہی آ رہا ہوگا کہ آخر ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے اور جس کے اندر اتنی ادھک سکتی ہے تو دوستوں آپ بالکل بھی چنتا نہ کریں ہم آپ کو ساری باتیں وستار سے بتانے والے ہیں یہ ایک چیز کونسی ہے آپ کے گھر میں کہاں پر ہے اور آپ کو اسے پریوک کرنے کا کیا نیم ہے کیونکہ دوستوں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز ہے یدی نیم اور سنسکاروں کے بینا پریوک کی جائے گی تو اس کا کوئی بھی پرباو نہیں رہے گا ہماری ہندو دھرم میں اور سناتنی پرمپرہ میں نیم سنسکار اور شدھتا کی بہت ادھک محتو دیا گیا ہے نہ کیول آپ کو ایک چیز کے بارے میں جاننا ہے بلکہ اس کے صحیح آپ کو کے نیم کو بھی جاننا ہے تب ہی یہ پریوک پورن ہوگا آپ کی منوکامنائیں پوری ہوں گی آپ کا جیون سفل ہوگا مطروں یاد رکھنا کہ آپ نے یدی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا ہے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ سو پرسنٹ نہیں ایک ہزار پرسنٹ آپ کا جیون پورن روپ سے بدل جائے گا پہلے جیسا نہیں رہے گا تو بس آپ سے ہمارا ایک ہی نیویدن ہے کہ جب ہم یہاں پورا زور لگا کر آپ کو ایک سے ایک بہترین گیانوردھک باتیں بتا رہے ہیں تو آپ کبھی یہ دھرم بنتا ہے کہ آپ ہماری محنت کو سفل کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اب یدی آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے ہمارے دوارہ بتائی گئی سچی اور دھارمک باتوں کو ہلکے میں محتو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے جیون میں کوئی بدلاؤں نہیں آئے گا اور یدی آپ نے ویڈیو آدھا ادھورہ دیکھا تو آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ ادھورہ گیان ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو مطی ہی نہ بدھیہین بنا سکتا ہے تو بس آپ اس محنت کو سفل بنائیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان باتوں کی گمبھیرتہ کو سمجھیں اور انہیں اپنے جیون میں اتاریں تب ہی چمتکار ہونے شروع ہوں گے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگے گا ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھ لیں گے کہ مکالی ماں لکشمی ماتا رانی کے لیے ہماری بھکتی بھی سفل ہو چکی ہے جی ہاں پیار میں یاد رکھنا کہ ہم جو بھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ماں کالی ماں تا رانی ماں لکشمی کی کرپا تو اوشش شامل رہتی ہی ہے تو چلیے دوستوں بینا سمجھ گوائیں آج کے بعد ہی گیانوردھک اور جیون کو چمتکاری روپ سے بدلنے والے اس کاری کرم کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کمنٹ باکس میں جی ماں کالی جی ماں لکشمی جی ماں تا رانی اوشش لکھنا تو چلیے کمنٹ باکس میں ایک بار نہیں تین بار لکھنا جی ماں کالی جی ماں لکشمی جی ماں تا رانی کرپا کرو اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اتنا لکھتے ہی اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کو ایک ساتھ دو بہت بڑی خوش خبری مل جائے گی دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہتوپورن بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھان بین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کی آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نویدن ہے تو ہمارا بھاونہ کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسا کر کے آپ ہمارا منوبل اور بھی بڑھا دیں گے اور ہم آپ سے بھی کے لیے ایسے ہی روز گیانوردھک جانکاریاں لاتے رہیں گے جی ہاں تو چلیے دوستوں آگے بڑھتے ہیں اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان باتوں کو پورے دھیان کے ساتھ آپ کو سننا ہے تب ہی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے گی دوستوں اس سمجھ جو گرہوں کی چال ہے اور جو آپ کے جیون کی پرستتیاں چل رہی ہیں آپ کے انکول نہیں ہے کہیں نہ کہیں گرہ نکشتروں کی چال آپ کو لگاتار پریشان کیے جا رہی ہے اور اس کا پرمان آپ کے سویم کے جیون میں آپ کو مل رہا ہے آپ کے جیون میں تین بڑی سمجھائیں ابھی آج کے سمجھ میں چل رہی ہیں پہلی سمجھیا روپے پیسے کو لے کر ہے دوسری سمجھیا آپ کے من میں ایک گھٹن ایک بے چینی ایک جانا سر ہے اور تیسری سمجھیا سے کہ آپ کے خود کے بیقتیگت رشتے ناتوں میں اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے اور یہ تینوں سمجھائیں جو ہیں وہ سمجھ کے انسار ہی چلتی ہے گرہوں کی چال کے انسار بدلتی رہتی ہے تو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یعنی کی دس سے پندرہ دنوں سے آپ کے جیون میں یہ ہستتی لگاتار بنی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی ابھی کچھ دنوں تک یہ ہی ہستتی رہے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سمجھ بہت نازک ہے تو ایسے میں آپ بہت سنبھل کر چلنے کی آوش شکتہ ہے دیکھئے دوستوں دھیان سے سمجھی جب انسان کے جیون میں سمجھ خراب ہوتا ہے یا پھر پرستھتیاں اس کے انکول نہیں ہوتی ہیں اسی کو سمجھ خراب ہونا کہہ سکتے ہیں تب سمجھ ہوتا ہے کہ انسان وچارشیل ہو جائے تھنڈے دماغ سے اپنے جیون کے بارے میں سوچیں اس کے جیون میں جو پرستھتیاں بھی کیوں بن رہی ہیں اس کا کارن کیا ہے کہیں اسی کے دوارہ کی جانے والی غلطیاں تو اس کے جیون میں ایسی پرستھتیوں کا نرمان نہیں کر رہی ہے لیکن ان سب سے زیادہ مہتوپورن ہے کہ ایسے برے وقت میں انسان کو کسی نہ کسی کی شرنہ گتی ہو جانا چاہیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے من میں جس بھی بھگوان یا دیوی دیوتا کے پرتی بھاو رہتا ہے پھر چاہے بھولے بابا ہو یا ہنمان جی کے پربوشری رام ہو جس کے بھی پرتی آپ کے من میں ابھاو رہتا ہے آپ سچے من سے پوری شردھا کے ساتھ ان سے جڑ جائیے نتے انہیں یاد کریے دن رات ان کے نام کا سمرن کریے اور اپنے جیون کے ہر کارے کو انہیں سمرپت کرتے جائیے اور پورے ودھی ودھان کے ساتھ جب بھی آپ کو سمیہ ملے دن میں رات میں کبھی بھی آپ ان کا پوجن کریے انہیں بلکل اس طرح سے ویوہار کریے کہ جیسے آپ کے گھر کے بڑے سدسیاں ہیں کوئی بزرگ ہیں یہی تو بھگوان خود بھی چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان جیو جنتو ان سے ایک گہرا ناتا بنائے اب آپ خود ہی سمجھئے کہ جتنی بھی آتمایں ہیں وہ اس پرماتما سے ہی تو نکلی ہیں تو دیکھا جائے تو ہم سب اسی بھگوان کے اسی ایشور کے ہی تو سنتان ہیں اب اس سنسار کی بھاگ دوڑ بھرے جیون میں اس مایہ میں لوگ بھرمیت ہو گئے ہیں بھٹک گئے ہیں تو ہم اپنی اس پرمپتہ کو بھول چکے ہیں اور ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں اور جب بھی ہم بھگوان سے کچھ مانگتے ہیں تو یاد رکھنا یہ پڑھا ہی کشت دائک ہوتا دھارمک درشتی سے بھی یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ہمیں بھگوان سے کچھ مانگنا تھوڑے ہی ہے بھگوان تو انتریامی ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں وہ سویم ہمارے شریر میں ہمارے اندر جیویت ہیں بھگوان کا ہی سوروپ تو ہماری آتما ہے اور اس شریر میں وہی تو ویراجمان ہے تو ان سے ہم کیا مانگ سکتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے تو ان سے کچھ نہ مانگے بس ان کے پرتیشردھا بھاو رکھیں ان سے پریم کریں بھاو ناتمک طور پر ان سے جڑے یدی آپ کو تکلیف بہت ہے تو بھگوان کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے من ہی من اس سے باتیں کریں بولنے کی آوشکتہ نہیں ہے دوستوں بھاو یدی بڑھ جائے اور آنسو بہ نکلے تو پہچانے تو کوئی برائی نہیں ہے اس سے آپ کے بھاو اور گہری ہوں گے اور بھگوان سے آپ جتنا گہرا بھاو جوڑیں گے بھگوان آپ کے جیون کے ہر ایک کشت کو اتنی ہی جلدی سماپت کریں گے اس سدامہ جیسے ایک چھوٹے سے معمولی سے برہمن کے لیے سویم نارائن بھگوان شری ہری وشنو یا شری کرشن ننگے پیروں دوڑی چلی آئی تھی اور دروازے تک ان سے ملنے کے لیے ان کے گلے مل کر ان کی ہر ایک دکھ درد کو دور کرنے کے لیے کتنے بھاو ویبھور ہو گئے تھے کیونکہ سدامہ کا بھاو سے جڑ چکا تھا جب تک بھاو نہیں جڑا تھا کیول سدامہ منہی من انہیں یاد کرتے تھے تب تک بھگوان بھی ان کے بارے میں سوچتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے تھے لیکن جیسے ہی سدامہ کا بھاو گہرا ہوا بھگوان تو بس آپ کو بھی یہی کرنا ہے جیون کے ہر ایک کشت کو سماپت کرنے کا سب سے سرل سمادھان ہے بھگوان کو اپنا بھاو دیجئے اور بھگوان سے کچھ نہ مانگیے بھگوان کو سب پتا ہے تو یہ ساری باتیں ہم آپ کو کیول اس لیے بتا رہی ہیں کیونکہ دوستوں آج کے جو ساماجک پریویش ہے جو واتاورن ہے اس میں دکھاوے بازی بہت شامل ہو گئی ہے لوگ ایسے چلہ چلہ کر مندر میں جاتے ہیں ایسے چلہ چلہ کر جیعکارے لگاتے ہیں جیسے کی کوئی نیتا کوئی بڑا ودھائک سانسد آ گیا ہو ارے بھائی آپ بھگوان کے دربار میں آئے ہیں اور بھگوان کا دربار کوئی نیتا کا سبھاگار نہیں ہے وہاں ناری نہیں لگانے ہیں نارہ لگانا ہے تو آپ اپنے من میں پہلے بھاو تو اتپن کریے یہ دکھاوہ جی والی ناروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اتنا اس دکھاوے بازی سے دور رہیں اور من میں بھاو اتپن کریں بھگوان کے ساتھ ہمیں بتائیے بیٹھی اپنے پوجہ گھر میں اپنی پوجہ کی علماری کے پاس بھگوان سے جڑی ہے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے دوارہ کیا جانے والا ایک اپائے سفل ہونے لگے گا ہر ایک کریا کامیاب ہوگی اور آپ جس بھی وچار کے ساتھ اپائے کریں گے وہ وچار آپ کا سفل ہو جائے گا دوستوں ایک بہت ہی شکتشالی کرزہ کا نیوارن کا اپائے ہے جسے ہم بڑکیشور مہادیو کا اپائے کہتے ہیں اس سے بھیشن سے بھیشن کرزہ بھی سماپتھ ہو جاتا ہے اب یہ اپائے بھی کچھ لوگوں پر کاریے نہیں کرتا ہے اور کچھ لوگ اتنا کاریے کرتا ہے کہ کرزہ تو نکل ہی جاتا ہے لاکھوں کروڑوں کی باری نیاری بھی ہو جاتی ہے بھولے بابا کی ایسی اپنے من کو سچائی کے ساتھ بھولے بابا سے جڑ نہیں پا رہے ہیں اور جب تار سے تار نہیں جڑے گی تو کرنٹ کہاں سے بڑھے گا دوستوں آپ خود ہی سمجھ میں تو کم ہی بجلی کی کرنٹ کی نہیں ہے کمی آپ کی ہے کہ آپ تار جوڑ نہیں پا رہے ہیں جن کے جڑ جاتے ہیں ان کی تو بارے نیاری ہو ہی جاتے ہیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یدی آپ ان باتوں کو نہ سمجھے تو ہم چاہے کتنا ہی بھائنکر سے بھائنکر اپائے ہم آپ کو دیکھ کر چلے جائیں کچھ بھی کام نہیں کرے گا ایک بات آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ جب تک بھاو نہ چھوڑیے گا تب تک کچھ بھی کام نہ کرے گا چاہے آپ لاکھوں روپے کا پرساد چڑھا دیجئے چاہے کتنی ہی کتھا بھاگوت کروا دیجئے بھگوان کی کرپا پرابت نہیں ہوگی اور یدی بنا بھاو کے آپ بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں یا پھر آپ کا چطر کہیں اور رکھا ہے آفیس میں گھر میں اور مندر میں بیٹھ کر ہنومان چالیسہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصل میں ایک دکھاوا ہے یاد رکھئے تلسیداز جی نے رامائن میں کیا لکھا ہے نرمل جنمن سو موہی پاوہ موہی چھل چھدر کپٹ نہیں بابا تو تلسیداز جیسے مہا گیانی پرم گیانی مہا سنت نے اتنا سارا راج اتنا سارا رہش سے جان لیا اور بھگوان سے جڑ گئے بھگوان شریحری وشنو کے سوروپ شریرام جی سے اور بھولے بابا سوروپ ہنومان جی سے دونوں کی بھکتی پرابت کر لی تو بس آپ سمجھ میں یہ بات ہے بہت گہری ہیں آج کے سمجھ میں لوگوں کو سمجھنا کٹھن ہے پہلے تو لوگ سب جانتے تھے تب دکھا بھی بازی نہیں تھی امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں وہ مول بات یہ یہ وشیش اپائے کتنا شکتشالی ہے یہی ایک اپائے کہ آپ نے یدی اس اپائے کو سچے بھاو کے ساتھ یہ سبھی دیوی دیوتا میں آپ کی آستھا ہے ان کو یاد کرتے ہوئے کر لیا طور پر سو پرسنٹ آپ کے جیون میں بدلاؤ آئے گا سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے جیون میں ہم نے بدلاؤ آتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کے جیون میں کیوں نہیں آئے گا وچار کرنے والی بات ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس وستو کے بارے میں اور اس چیز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بہت ہی شکتشالی منطر بھی بتائیں گے جب آپ دونوں چیزوں کو ملا دیں گے صحیح ودھی کے ساتھ تو کمال ہی ہو جائے گا دھیان سے سنیے حلدی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک پوجا پاٹھ میں پریوگ کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب بھی دیوی دیوتاؤں کا چاہے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑا پوجن کیا جائے تلک ہلدی اور چاول سے جینے اکشت کہتی ہیں انہی سے کیا جاتا ہے ایسا کیوں کیوں ایسا اس لیے کہ ہلدی کے اندر کچھ ایسی کچھ ایسی دیوی شکتیاں ہوتی ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو آکرشت کرتی ہیں مطلب کی دیوی دیوتاؤں کی سدھ سکاراتمک ارجہ کو اپنی اور کھینچ لیتی ہے اب جب آپ اس کا پریوگ کرنا شروع کریں گے آپ کو یاد ہوگا نا کہ کوئی شب کارے کرنے جاتے تھے تو پھر ہلدی اور چاول کا تیرا کیا جاتا تھا ماتھے پر کیوں کیونکہ آپ کے مستق پر آپ کے شریر میں ایشور کی کرپہ آ جائے ان کا آشیرواد آ جائے اس لیے تو اب جواب اس کا پریوگ کریں گے اس وشیش منتر کے ساتھ آپ دیکھیں گے کی چمتکار کیسے گھٹت ہوتی ہیں دھیان سے سمجھئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے مان لیجئے کہ آپ اپنے جیون میں کسی ایسی پرستطی میں پھنسے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چاروں طرف کیول اندھکار ہی اندھکار دکھائی دے رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ کیسی آپ کو باہر نکلنا ہے کیا ہے جیون کا راستہ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہلدی کا پریوگ کرنا ہے پانی میں اب پانی میں ہی ہلدی کا پریوگ کیوں کرنا ہے پانی بھی ایک ایسا کا تطو ہے جو اڑ جاؤ کو اپنی اور کھینچنے کا بہت ہی شکتشالی مادھیم ہے اسی لیے پوڑا پاتھ میں پانی کا بھی بہت وشیش یوگدان ہوتا ہے چاہے آپ سنکلپ لیں چاہے آپ آچمن کریں چاہے آپ شدھکرن کریں کچھ بھی آپ کو کرنا ہے جل کا پریوگ کرنا ہی پڑے گا تو جب ہم ہلدی کا پانی کے ساتھ وشیش پریوگ کرتے ہیں کچمتکار امیت سویم محسوس ہونے لگتا ہے تو اب دھیان سے سنیے آپ جب بھی کسی ضروری کارے کو کرنے کے لیے نکلے چاہے آپ روز اپنے کام دھنڈے ویاپار پر جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس میں جل بھر کر رکھ دینا ہے اور اس جل میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دینی ہے جی ہمیں تو اور یہ کارے آپ کب کریں گے جب آپ پوجہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے سبھی لوگ صبح صبح نہا دھو کر سنان آدھی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو بھگوان کا کسی نہ کسی روپ میں پوجن کرتے ہی ہیں آپ جس بھی روپ میں پوجن کرتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بس وہاں پر آپ ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی بھر کر رکھ لیجئے صاف سوچھ پانی ہونا چاہیے گلاس جھوٹا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے شدتہ کا وشیش خیال رکھیں اور ایک چیز آپ دھیان رکھیں کہ جس پاتر میں آپ بھگوان کو جل سمرپت کرتے ہیں اس پاتر میں آپ کو یہاں چل نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہاں جل آپ کو پینا ہے آپ کے لیے ہے تو اب اسی پاتر کو نہ پریوک کریں دوسرے کسی پاتر کو لے لے سٹیل وغیرہ کا برتن بھی لے سکتے ہیں کانچ کا گلاس میں لے سکتے ہیں آپ نے گلاس میں تھوڑی سی ایک چھٹکی حلدی ڈال دی ہے بلکل نام ماتر کی اور حلدی ڈال کر آپ کو گلاس وہیں رکھ دینا اپنی پوجہ گھر میں اب آپ اپنی پوجہ کریے کسی بھی بھاو کے ساتھ پوجہ کریے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی پوجہ سماپت ہو جائے اس کے بعد آپ اس گلاس کو اپنے موہ کے پاس لے کر آئیں گے پوجہ سماپت ہونے کے بعد اور اس گلاس کو اپنے موہ کے پاس لانے کے بعد اس حلدی والی جل کو دیکھ کر آپ کو گیارہ بار بولنا ہے کلین جی ہمیں تو آپ کو بولنا ہے کلین ماں کالی کا بہت ہی وشیش بیج منتر ہے آپ کو اس منتر کو بولنا ہے اب آپ اس منتر کو بولیں گے تو اس سے یہ جل اور اس میں موجود حلدی سکریہ ہو جائے گی اور یہ سکاراتمک ارجہ کو اپنی اور کھینچنے لگے گی یعنی دیوی شکتیوں کو اپنی اور کھینچنے لگے کہ اب ایک چھوٹا سا کاریہ آپ کو اور کرنا ہے کہ آپ جس بھی کاریے کے لیے جا رہے ہیں اس کاریے کے بارے میں آپ کو بولنا ہے کہ آپ کا وہ کاریہ سفل ہو جائے گا یہ ہمیترو آپ کو پورے وشیش ساس کے ساتھ بولنا ہے مان کر چلیے کہ آپ آفیس جا رہے ہیں یا پھر آپ ویاپار پر جا رہے ہیں اپنے کام دھندے پر جا رہے ہیں اور آپ کو بولنا ہے کہ آج میرا ویاپار بہت اچھا چلے گا ایسے کر کے آپ کو بولنا ہے تین بار آج میرا ویاپار بہت اچھا چلے گا آپ ایسا بولیں گے کہ وہاں آپ کو سنائی دی جائے بہت تیز نہیں بہت دھیما نہیں آج میرا ویاپار بہت اچھا چلے گا نوکری پر جا رہے ہیں تو آج میری نوکری بہت اچھی چلے گی آج میری نوکری بہت اچھی چلے گی پدوننتی چاہیے تو پدوننتی کے بارے میں بولیے جو بھی کچھ آپ کو چاہیے آپ کو تین بار بولنا ہے اور اس کے بعد اس جل میں آپ کو بھوک دینا ہے یا دوستوں پھونک مارنے ہیں سمجھ گئے آپ یہاں اس جل کو سکریے کرنے کا طریقہ ہے اب جل تتو جو ہے وہ کسی بھی ارجہ کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے پکچر نکاراتمک اور حلدی سکاراتمک ارجہ کو آکرشت کرتی ہے تو آپ کے جل میں شدھ سکاراتمک ارجہ بھر جائے گی اب آپ اس گلاس کو لاکر باہر رکھ لیجئے اور جوہ آپ اپنے کام پر نکلے تو آپ اسے پی لیں اور سیدھے اپنے کام پر چلے جائیں یاد رکھیں کہ آپ کو جو آپ نے کریا کی ہے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا کی ہے آج آپ کو کیسے پرینام ملیں گے بھگوت کرپا آپ کے ساتھ ہے ایسے بھاو آپ کو رکھنے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی دن سے آپ کو چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو ایسی ایسی نتیجے ملیں گے ایسے ایسے کام آپ کے سامنے ہوں گے کہ آپ چونک جائیں گے اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس اپائی کی شکتی کو اور ادھک بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے بھی جل میں سنان کرتے ہیں تو آپ اس جل میں تھوڑی سی چھٹکی بھر حلدی ملا لیں بس یہاں پر کوئی منتر نہیں بولانا ہے کچھ بھی نہیں بولنا ہے بس اس جل میں تھوڑی سی حلدی ملا لیں چھٹکی بھر حلدی ملانی ہے اور آپ اس سے نہ لیں بس اتنا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ کیسی ادبھت چمتکار ہوں گی اس اپائی کی شکتی بڑھ جائے گی کئی کرو اور بھی ادھک کرپا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاراتمک شکتی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کتنی طاقت کے ساتھ آپ کو گھیر کر بیٹھی ہے تو آپ چوترفہ اس کا بھائی کریں گے تو وہ شکتی کٹ جائے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھئے شکروعار کے دن آپ کو آٹے کی ایک روٹی بنانی ہے جی ہاں دوستوں اور روٹی کچھی ہونی چاہیے سکنی نہیں ہے آٹے کی روٹی آپ نے بیل لی اور اس روٹی کے اوپر آپ حلدی سے ایک سواستک بنا دیں گے جی ہاں دوستوں اپنے من میں جو آپ کی منو کامنا ہے جو اچھا ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اس روٹی کے اوپر آپ سواستک بنا دیں گے اس کے بعد سواستک بنانے کے بعد آپ اس روٹی کو پھر سے گھول کر لیں گے یعنی کہ توڑ مروڑ کر ایک لوئی کا ایک بیلے کار روپ دے دیں گے اور آپ اس بیڑے کے اوپر پھر سے تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سے چاول لگا دیں گے جی ہاں دوستوں اور جب بھی آپ کو موقع ملے گائے کو یہ لوئی آٹے کی کھلا دیں گے یہ گرووار کے دن آپ کو کرنا ہے بس ان تین کاریوں کو آپ کریے اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسے نتیجے ملے ہیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ سو پرسنٹ آپ کی منوکامنا پوری ہوگی اب شرط اتنی سی ہے کہ منوکامنا آپ کی سکاراتمک ہونی چاہیے کوئی نکاراتمک بھاو آپ کے من میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا احد غلط آپ بھاو نہیں رکھ سکتے ہیں تب ہی یہ منوکامنا پوری ہوگی اگر آپ نے من میں ذرا بھی میل رکھا کسی کے لیے کوئی غلط بھاونا رکھی یا آپ جو چیز چاہ رہی ہیں اس چیز کو چاہنے کے پیچھے آپ کی منشاہ اچھی نہیں ہوئی نکاراتمک ہوئی تو آپ کو اس اپائے کا الٹا پرینام بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ دیوی دیوتاؤں کو مجبور کر رہے ہیں آپ کی منوکامنا پوری کرنے کے لیے اب یدی آپ اس منوکامنا کا درپیوگ کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ دیوی دنڈ آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا تو بس شدھتا بہت آوشک ہے مانسک شدھتا اور ساتھوک وچاروں کے ساتھ آپ منوکامنا مانگی اور آپ دیکھنے کی چمتکار ہو جائے گا آپ کی جو بھی مانگی ہوئی منوکامنا ہے وہ پوری ہو جائیں گے آپ کے سارے سپنا ایک ایک کر کے پورے ہونے لگیں گے آپ کا دن وہ دن ترقی ہوتے جائیں گے آپ جس چیز کو چاہیں گے وہاں حاصل کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کا سواستے میں جو بھی پچھلے سمیے سے دکتیں آ رہی تھی گھر پریوار میں جو بھی الاجنے آ رہی تھی وہاں دوستوں اب سماپت ہو جائے گا بزنس میں آپ جو بھی پونجی لگائیں گے اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا سبھی کام ایک ایک کر کے بانٹے جائیں گے ویاپار آپ کی آگے بڑھتے جائیں گے آپ دوستوں جس چیز کو کرنا چاہیں گے اس میں آپ کو سفلتا ملیں گے آپ کے گرہ کنڈلی میں سبھی راستے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے مانو کی دوستوں آپ کا قسمت کا ہی دوار کھلنے لگے گا جی ہاں دوستوں آج سے اب آپ کا دن بدل چکا ہے آج آپ کا کوئی مہتوپورن کاریا سمپن ہو جانے سے شاریرک اور مانسک اورجہ بنی رہے گی کوئی سخط سماچار بھی ملے گا یوہا ورگ اپنے بھوششے کو لے کر پوری طرح گمبھیر اور ایک آگرچت رہیں گے اُدھار دیا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے اس جاتک راشی کے لوگوں کے لیے سوابھیمان سب سے بڑی سمپکتی ہے سنتان کی شکشہ سے سمبندھت کوئی مہتوپورن کاریا ہوگا اچھک شکشن سنستان میں داخلہ ملے گا انبھوی تتھا ذمہ دار لوگوں کا مارک درشن آپ کو اور ادھک مضبوط بنائے گا کاروبار میں بادہت یا رکے ہوئے کاریوں کو گتی دینے کے لیے سمائے انکول ہے آج کا دن کچھ خاص طرح سے ویتیت ہوگا کوئی خاص اپلبدھی مل سکتی ہے بچے کی سمسیہ کو لے کر کوئی گتی ویدھی چل رہی ہے تو آج اس کا سمادھان ملنے کے اچھت سمبھاونا ہے بچے کی کلکاری سے سمبندھت کوئی شبھ سوچنا ملنے سے پریوار میں خوشی بھرا ماحول رہے گا ویعوسائے میں فائدے مند ستھتیاں بن رہی ہیں نوکری پیشہ لوگ جلدی ہی منچاہا ستھان پرابت کریں گے کاروباری درشتی سے گرہ ستھتی میں انکولتا بن رہی ہے ویعوسائے میں اپنی پوری اورجہ اور محنت اپنے کاریوں کے پرتی لگائیں سہیوگی اور کرمچاریوں کے صلاح آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی نوکری پیشہ لوگوں کو اپنے اچھت کاری پرنالی کی وجہ سے ترقی سمبھاو ہے پچھلے کچھ سمیسے چل رہی کسی سمسیا کا آپ کو ندان ملنے والا ہے اپنے کام کے پرتی بہت ادھک جاگروک رہنا اور ایک آگرتہ رکھنا آپ کو نشچت ہی سفلتا دے گا انبھاوی لوگوں کے سمپرک میں ضرور رہے اس سے آپ کی وچاردھارہ بھی بدلے گی آج آپ کی کوئی سمسیا حل ہونے والی ہے اور آپ خود کو اورجہ سے بھرپور محسوس کریں گے گھر میں کوئی شب کاری بھی سمپن نہ ہوگا اس سمیں سکاراتمک گرہ ستھیتی بنی ہوئی ہے بچوں کی اپلپدھی سمبندھی کوئی شب سمچار ملے گا پچھلے کچھ سمیں سے جس کام کے لیے پریاست کر رہے تھے آج اس سے سمبندھت خوش خبری مل سکتی ہے دوسروں سے امید رکھنے کی بجائے اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھنا بہتر رہے گا اس سے آپ کا منوبل بھی بنا رہے گا ویوسائے کی کاریپرنالی بہت ہی آسان رہے گی کسی لکشے کو حاصل کرنے میں سفلتا ملے گی اب امید ہے کہ آپ کو جو باتیں ہم نے بتائیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی جو لوگ دھارمک ہیں ساتوک ہیں بھگوان سے پریم کرنے والے ہیں انہیں تو ہماری ساری بات سمجھ میں آئی ہوگی لیکن جو لوگ کترکی ہیں دھارمک ہیں اور مورک ہیں انہیں یہ ساری باتیں بلکل بکواس لگی ہوگی ہم ماہی کی سیوہ میں آپ کے لیے سمرپت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ماہ کی پوری کرپا اور آشیرواد پرابت ہو اور ایسا تب ہی ہوگا جب آپ ساتوک ہو دھارمک ہو اور من میں بھاو ایشور کے لیے پریم والے رکھتے ہو تو چلیے دوستوں یدی کوئی پرشن آپ کے من میں اٹھتا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے تو دوستوں امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں ماتا رانی کی کرپا آپ پر صدا بنی رہے ملتے ہیں اگلے گیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا دی ماتا دیتے ہیں